ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم نازمین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیٹ لائنز بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی وزیراعظم نے موڈی کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا انسی اوسی نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے ایسا دمرکہ کہنا ہے کہ انسی اوسی کی ساری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے کورونا سے بچاؤ کے لیے پوری قوم نے مل کر کام کیا سندھ حکومت کے جماعت اسلامی سے مذاکرات بلدیاتی قانون پر مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کی دھرنا موخر کرنے کے درخواست مسترد کر دی ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے تجاویز مشاورت کے بعد ضرور شامل کریں گے سانہ مری کے بعد ازاد کشمیر انتظامیہ بھی الٹ پیر چناسی سیاہوں کے لیے بند مری میں بڑا انسانی علمیے کے بعد فضاء بدستور سوگوار اسلام آباد سے مری گاریوں کے داخلے پر پابندی میں مزید چوبیس گھنٹے کی توسی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک آف فاکستان مادر پدر ازاد نہیں ہوگا گورنسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ آئیے میں کوئی سٹیٹ بینک کا مالک بنایا جا رہا ہے گورنسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ میری کوئی دوسری نیشنلیٹی نہیں ہے میں پاکستانی ہوں موسیقی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے رینش ناترال ہلپ گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے رینش ناترال ہلپ ایک داب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایک تاثر کی نیشنلیٹی نہیں ہے ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ ناترالی گرینش ناترال ہلپ ہلپی لیفنگ مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو رہنما کے بیس کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکی دینے پر مودی سرکار کی خاموشی کا نوٹس لے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ گزشتہ ماہ ہندو توا شدت پسندوں کے اجتماع میں بھارت میں ایک مقرر نے بیس کروڑ مسلمانوں کے قتل عام پر رکھ سایا اور دھمکیاں دی جس پر تحال مودی سرکار نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ مودی سرکار کی قتل عام کی دھمکیوں پر مسلسل خاموشی اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آیا بی جے پی کی حکومت قتل عام کی دھمکیوں کی حمایت کرتی ہے عصد عمر نے کہا ہی کہ انسی او سی نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے بغیر ہے انسی او سی کے ساتھ کام کا موقع ملا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ انسی او سی عصد عمر نے تقریب سے خطاب کرتے میں کہا کہ انسی او سی میں کام کرنے والی ٹیم سبردست ہے انسی او سی کی ساری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے پوری قوم نے مل کر کام کیا عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضرور کرائیں تیس سال سے زیاد عمر افراد بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں دوسری جانب نیشنل کمارنڈ آپریشن سیٹر کی تازہ ترین آداد شمار کے مطابق کرونا وائرس سے تین افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو بہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پانچ ہزار سات سو سات ہو گئی گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھے سو انانچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کی دھرنا موخر کرنے کے درخواست مسترد کر دی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا سندھ حکومت کے کسی بھی مذبت کام کا خیر مقدم کریں گے اس سوالے سے مزید چانتے ہیں کالے بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنے کے دس میں روز صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب وقار مہدی پر مشتمل پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا وقت سندھ ایسمنی کے باہر دھرنے میں مذاکرات کے لئے پہنچا کمیٹی کے صدر سیف الدین ایڈوکیٹ رکن سندھ ایسمنی سید عبد الرشید اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی مشاورت کے بعد صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آج مذاکرات کے بعد بلدیاتی قانون میں ترمیم و تبدیلی کے حوالے سے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو یومیا بنیاد پر باہمی مشاورت کرے گی ہم یقین دلاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے تجاویز مشاورت کے بعد ضرور شامل کریں گے اور ہم قانون میں مزید ترمیم کے لیے آمادہ ہیں ہم نے حافظ نائم الرحمان اور دھرنے کے شرکہ سے گزارش کی ہے کہ دھرنے کو کچھ دنوں کے لیے موخر کیا جائے ہم نے قانون میں جو ترمیم کی ہیں وہ آسمانی صحیحہ نہیں ہے حافظ نائم الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیپس پارٹی اور سندھ حکومت کی پوری ٹیم کا خیر مقدم کرتے ہیں حافظ نائم الرحمان نے شرکہ سے پوچھا کہ کیا پیپس پارٹی کی یقین دہانی کے بعد دھرنہ ختم کر دیا جائے شرکہ نے تمام مطالبات کی منظوری تک دھرنہ ختم کرنے سے انکار کر دیا سانہ مری کے بعد آزاد کشمیر انتظامیہ بھی الٹ ہو گئی تفریحی مقام پیر چاناسی کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا گیا سلک پر فسلن کے باعث ٹریفک کو روکا گیا مزید چومتے ہیں اس ریپورٹ میں سانہ مری کے بعد آزاد کشمیر انتظامیہ بھی الٹ ہو گئی تفریحی مقام پیر چاناسی کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا گیا سلک پر فسلن کے باعث ٹریفک کو روکا گیا مری میں بڑے انسانی علمیے کے بعد فضہ بدستور سوگوار ہے سیاہتی مقام پر بیرانی کے ڈیرے ہیں برف سے دھکی چوٹیوں میں قائم ہوتل اور ریسٹورنٹ کھلے ضرور مگر اب کوئی سیاہ نہیں اہم مرکزی شعرہوں کو کھول دیا گیا تاہم بعض پر سے ابھی بھی برف ہٹانے کا کام جاری ہے پاک پوج کی ہیوی مشینری برف ہٹانے میں مصروح جبکہ شعرہوں پر برف میں دھس جانے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں ملکہ کوہسار مری میں موسم خوش گوار اور دھوپ ہے مگر سیاہ نہیں مقامی افراد کو شنافی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت اور ہیوی گوڈز ٹرانسپورٹ آئل ٹینکرز کو بھی وقفے وقفے سے جانے کی اجازت ہے اسلام آباد سے مری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی میں مزید چوبیس گھنٹے کی توسی کر دی گئی نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی میں توسی دس جنوری رات نو بجے تک کی گئی ہے سترہ میل اور سرینہ چوک میں چیک پوائنٹس بھی قائم کر دیے گئے گوورن سٹیٹ بینک ڈاکٹر رزا باکر کا کہنا ہے کہ مسویدہ سب کے سامنے آ چکا ہے جس میں تمام اختیارات حکومت کے پاس ہیں یہ تاثر دینا غلط ہے کہ آئی ایم ایف کو سٹیٹ بینک کا مالک بنایا جا رہا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں گوورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رزا باکر کا کہنا ہے کہ اب مسویدہ سب کے سامنے آ چکا ہے جس میں تمام اختیارات حکومت کے پاس ہیں یہ تاثر دینا غلط ہے کہ آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک کا مالک بنایا چاہ رہا ہے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کہا کہ پہلے یہ جاری خبریں چلائی گئیں کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو بیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پہلے آئی ایم ایف کے لیے کام کرتا تھا کیا کسی عالمی ادارے میں کام کرنا جرم ہے ہماری تاریخ میں کئی گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف سمیت دیگر عالمی اداروں میں کام کرتے رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ میری کوئی دوسری نیشنیلٹی نہیں ہے میں پاکستانی ہوں میرے پاس کسی دوسرے ملک کی مستقل رہائش بھی نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان معاملات کو لے کر جالی خبریں پھیلائی جاتی ہیں دوسری جانب وزیر خزانہ شاکت ترین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک پر حکومت پاکستان کا کنٹرول برقرار رہے گا حکومت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام نامزد کرے گی بورڈ ارکان کے تقرر کی منظوری کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان مادر پیدر آزاد نہیں ہوگا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے آیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہتی انویسپنز کر رکھی ہے وہاں امہ کے محافظوں نے بہتی انویسپنی پاکستان